ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر دنیا کا سب سے بدبودار پھول جس کا تقنیقی نام ٹائٹن اروم ہے اس پھول کو گولے نیش بھی کہا جاتا ہے جس کی بھول کو انسانی لاز، لہسن، سڑھی ہوئی مچھلی اور بدبودار پاؤں جیسے تشبیح دی گئی ہے ٹائٹن اروم ایک پھولدار پودا ہے جو انڈونیشیا کے جزیر سمارٹرا کا ہے پودا ہر ساتھ سے دس سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے یہ نایاب واقعہ صرف چوبیس سے چھتیس گھنٹے تک جاری رہتا ہے عام طور پر پھول دوپہر کے وسط میں کھلتا ہے اور پوری رات اور اگلی صبح تک کھلا رہتا ہے پھولوں کے شوقین افراد دنیا بھر سے اس غیر معمولی واقعے کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں ٹائٹن اروم کا پھول دس فٹ سے زیادہ انچائی تک پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کی صرف پتیوں کا ڈھانچہ بیس فٹ لمبا اور سولہ فٹ پار تک جا سکتا ہے اس پودے کے زیر زمین تنے کا وزن 110 پاؤں تک ہو سکتا ہے اس پھول کی بدبو شام سے لے کر آدھی رات تک بڑھ جاتی ہے جب پولینیٹر سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں جبکہ صبح کے وقت بو ختم ہو جاتی ہے ٹائٹن اروم کا تعلق انڈونیشیا سے ہے لیکن دنیا بھر میں ماہرین نابتات موجود ہیں جو پودوں کی کاشت کرتے ہیں یہ پھول یورپ شمالی اور جنوبی امریکہ آسٹریلیا اور ایشیا میں بھی کاشت ہوتے ہیں